بہاول پور صوبہ خواب دیوانوں کا ہے یا حقیقت وقت کی بیسویں صدی کے آغاز میں جب ہندوستان میں تاج برطانیہ کا راج تھا اس وقت یہاں پانچ سو سے زیادہ تو وہ خود مختار ریاستیں تھیں جنہیں پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا تھا ان ریاستوں کے علاوہ انتظامی لحاظ سے ہندوستان دس صوبائی حصوں آسام، بنگال، بہار، برما، بررار، سی پی، اڈیسا، پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے اود اور ممبئی اور مدراز کی دو پریزیڈنسیوں میں تقسیم تھا یکم اپریل انیس سو چھتیس میں بمبئی پریزیڈنسی سے سندھ ڈیویزن کو الگ کر کے صوبے کا درجہ دے دیا گیا چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ مندرجہ زیل انتظامی حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک سوبہ مشرقی بنگال جس میں ہندوستانی سوبہ بنگال کے مشرقی حصے زلہ سلہٹ کے زیادہ تر حصے اور آسام کے کچھ حصے شامل تھے دو سوبہ مغربی پنجاب تین بلوچستان کی مختلف ریاستوں پر مشتمل سوبہ بلوچستان چار شمال مغربی سرحدی سوبے پانچ سوبہ سندھ کراچی کو دارالحکومت قرار دیا گیا پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں میں موجود تمام پرنسلی سٹریٹ اپنے اپنے طور پر خودمختار حیثیت سے برقرار رہیں اور انہیں یہ اختیار دے دیا گیا کہ پاکستان یا بھارت میں سے جس کے ساتھ چاہیں اپنا الہاق کر لیں یا اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں انیس سو اور تالیس میں بلوچستان اسٹیٹس یونین جس میں قلات خاران لزبیلا اور مکران کی ریاستیں شامل تھیں سوبہ بلوچستان کا حصہ بن گئی نانٹین فورٹی سیون میں جب نواب سر صادق محمد خان عباسی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قائدہ عظم صاحب کے ساتھ ایک مفاہمت یا ایک انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کی جس کے نتیجے میں یہ تیہ پایا کہ بہاولپور سٹیٹ جو ہے مغربی پاکستان اس وقت جو تھا پاکستان تھا اس کے ساتھ الہاق کرے گی لیکن جب بھی سوبے بنیں گے اس وقت اس ریاست کو ایک سوبے کا درجہ دیا جائے گا یہ وہ بنیادی بات تھی جو قائدہ عظم صاحب کے ساتھ پہ پائی اس وقت بے پناہ دباؤ کے باوجود بہاولپور نے یہ سہسلہ کیا کہ بہاولپور پاکستان کا حصہ بنے گا نہ صرف حصہ بنے گا بلکہ اس معاہدے کے تحت بنے گا جو قائدہ عظم نے بھیجا اس میں کسی فرق کے بغیر اس کو اسیپٹ کیا گیا اور انڈین آفرز کو ریجیکٹ کیا گیا اور پوری یکسوئی کے ساتھ صرف پاکستان کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو چلانے کے لیے 1947 میں 40 عرب روپے آج کے حساب سے نواب صادق محمد خان صاحب نے دیئے 1950 میں صوبہ مغربی پنجاب کا نام تبدیل کر کے صرف پنجاب رکھ دیا گیا 14 اکتوبر 1955 میں صوبہ مشرقی بنگال کا نام مشرقی پاکستان اور پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے ملا کر ون یونٹ کے تحت مغربی پاکستان کے نام سے ایک صوبہ بنا دیا گیا بہاولپور، چترال، دیر، ہنزہ، خیرپور اور سوات کی ریاستیں مغربی پاکستان میں شامل کر دی گئیں فیڈرل کیپیٹل ٹیرٹری کا درجہ الگ برقرار رکھا گیا آٹھ ستمبر 1958 کو امان کی بندرگاہ گوادر کو مغربی پاکستان میں شامل کر دیا گیا یکم اگست 1960 کو پاکستان کے وفاقی دار الحکومت کو کراچی سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا 1961 میں وفاقی دار الحکومت کے علاقے کو مغربی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا 1967 میں وفاقی دار الحکومت راولپنڈی سے وفاقی دار الحکومت کے لیے بننے والے نئے شہر اسلام آباد منتقل ہو گیا یکم جولائی 1970 کو مغربی پاکستان کے صوبے کو توڑ کر بلوچستان، پنجاب، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبے بحال کر دیے گئے 16 دسمبر 1971 کے دن مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے الگ ملک بن گیا 1981 میں اسلام آباد ایڈمنسٹرڈ ایریا کو کیپیٹل ٹیروٹری کے نام سے بدل دیا گیا 29 اگست 2009 کو شمالی علاقوں کو گلگت بلتستان صوبے کا درجہ مل گیا 19 اپریل 2010 کو شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام خیبر پختون خواہ رکھ دیا گیا پاکستان کے قیام سے اب تک کی ان جغرافیائی اور انتظامی تبدیلیوں کی یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخ اور ابھی بیان کی گئیں ان تبدیلیوں کے پس منظر میں جنوبی پنجاب کے علاقے میں رہنے والے پاکستانیوں کی صوبہ بہاول پور تحریک کو اس کے درست تناظر میں سمجھ سکیں بہاول پور شہر کی بنیاد 1748 میں نواب محمد بہاول خان اباسی اول نے رکھی تھی 1802 میں درانیوں کے اقتدار کے خاتمے پر نواب محمد خان بہاول دونگ کی خود مختاری پر بہاول پور کو ایک آزاد ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے دوران 22 فروری 1833 کو نواب محمد بہاول خان اباسی سوم نے کمپنی سے بہاول پور ریاست کی آزادی برقرار رکھنے کا ایک معاہدہ کیا جو 1947 سق قائم رہا آج جو لوگ بہاول پور صوبہ تحریک سے وابستہ ہیں یا بہاول پور کو ایک صوبے کا درجہ دینے کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بہاول پور کو ایک صوبے کا درجہ دینے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مطالبہ تو بہاول پور صوبے کی بہالی ہے بہاول پور تو ایک ریاست کی حیثیت سے جب پاکستان میں شامل ہوا تھا تو ایک صوبے کی حیثیت سے ہی شامل ہوا تھا اس کے علاوہ 30 اپریل 1951 کو گورنر جرنل پاکستان خواجہ نازم الدین اور امیر بہاول پور سر صادق محمد خان اباسی کے درمیان ہونے والے ایک تحریری معاہدے کے تحت ریاست بہاول پور کو پاکستان کے ایک صوبے کا درجہ دیا گیا تھا 1951 میں بہاول پور سٹیٹ نے اپنا سٹیٹ کا جو سٹیٹس تھا اس کو سیکریسائز کرتے ہوئے بہاول پور کو ایک صوبے کے طور پر پاکستان کی کا حصہ بنایا